وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَي يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُونَ صبر اور یقین یہ دو ایسی صلاحیتیں ہیں جس شخص کے اندر برداشت آ جائے اور جس شخص کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا یہ دو صلاحیتیں جس کے اندر آ جائیں اللہ حضور جلال اسے لیڈرشپ عطا کر دیتے ہیں برداشت اور یقین جس کے بارے میں امائب ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بِصَبْرِ وَلْيَقِينَ تُنَالُ الْإِمَامَةِ فِي الدِّينَ دنیا کے اندر دین کے معاملے میں مقتداء لیڈر اللہ حضور جلال انہیں بناتے ہیں جن کے اندر برداشت ہوتی ہے اور جن کو یقین نصیب ہو جاتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ اَيُّهَا النَّاسِ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دُعَاءَ عَنْ دَحْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ اللہ سے جب بھی مانگو یقین کر کے مانگو کہ وہ پورا کرے گا یہ یقین ہی تمہاری دعا کی قبولیت کا ایک بنیادی مرکز ہے اور ان لوگوں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں جن کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لُعَبْدٍ ایسے انسان کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے جو دعا تو کرتا ہے لیکن دعا کرنے میں غفلت برتا ہے اور پروانی کرتا ہاتھ اٹھے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ رہا ہے اللہ حضور جلال کی طرف توجہ کرنے والا غفلت سے دور ہونے والا یقین کرنے والا دعا کی قبولیت حاصل کر لیتا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ